امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آمین سوما آمین آج ماشاءاللہ 28 روزہ تھا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول کریں آمین سوما آمین لیکن آج جوہنا ہم لوگوں نے روزہ افتار کیا مسجد میں ہمارے ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ جوہنا وہ مسجد تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کیونکہ میرا بہت زیادہ دل تھا کہ میں رمضان میں ایک دن میں جاؤں مسجد جا کے افتار کروں کیونکہ یہاں پہ پر مسلم کمیونٹی ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ رشت تھا اور مجھے کافی زیادہ تھا کہ میں مسجد جاؤں اور فرس ٹائم میں مسجد گئی بیسکلی یہاں پہ فرس ٹائم ایور میں مسجد گئی اور بہت ہی ماشاء اللہ اچھا تھا اور بہت ہی سکون ملا اور کافی زیادہ جوہنا وہ لوگ آئے ہوئے تھے اس کے لئے ریجیسٹریشن کروانی پڑتی ہے میں نے ریجیسٹریشن کرائی تھی تین دن پہلے اور ایور جو تھا وہ بک تھا فولی بک تھا اور ون ڈالر دیکھ کے ہم تین بندوں کی زینیا کا تو نہیں کروایا تو ہم تین بندوں کا زوہا کا میں نے اور بلال کا ریجیسٹریشن 3.45 ڈالر پس ٹائم کے ساتھ سے میں نے ہم لوگوں نے ریجیسٹریشن کروائی اور یہاں پہ پہلے ہم لوگوں نے پانی اور خجور کے ساتھ اوپر مسجد والی جگہ پہ نماز پڑی اور اروزہ کھلا تو بس چھکور و پانی پیا اور نماز پڑی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نیچے ہال میں جو ہے نا انہوں نے یہ پورا بفے لگایا تھا افطار بفے اس کے اندر یہ چکن ٹکا تھا اور ساتھ میں کابلی پلاو تھا ساتھ میں سیزر سیلیٹ تھا اور آلو کے سموسے تھے رومی نان تھے اور ہمس تھا جو آپ لوگوں کو پتا ہے چکپیکہ بنتے ہیں اور یقین کریں بہت ہی مزے کا تھا اتنے لوگ تھے کم از کم سو عورتے ہوں گی اور سو مرد ہوں گے پہلے انٹرنس سے پہلے تو بہت ہی لمبی لائن تھی جو کہ ہتم ہونے کا نام ہی نہیں لے ری تھی اتنی لمبی لائن تھی اور بس پھر ہم لوگوں نے زوہا میرے ساتھ تھی زینیا بلال کے ساتھ تھی تو انہوں نے اٹھائی وی تھی لائن میں جب ہم رہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے گئے اس سائٹ پہ مردوں کا لیدہ تھا اور عورتوں کا لیدہ تھا اور کافی اچھا ایکسپیئنس رہا میرا تو ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایکسپیئنس ہو جاتا ہے بندے کو یہ اس طریقے سے اور بچوں کو خاصوصاً جو ہے نا آپ کو مسجد لانا چاہیے بچیوں کو اس سے ہر چیز سے دین سے کینیڈا میں رہ کے بھی آپ دین سے ان کو کس طریقے سے قریب تر رکھیں یہ آپ لوگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اور ساتھ میں میٹھے میں یہ بہت ہی مزے کا کنافا ٹائپ تھا کچھ بکلاوہ بکلاوہ نہیں تھا کنافا ٹائپ تھا کوکنٹ سمتھنگ تو بہت ہی مجھے مزے کا لگا یہ بہت ہی مزے کا تھا اور انہوں نے ایون چائے بھی سرف کی تو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب اتنا زیادہ مسلم کمیونٹی میں یہاں پہ اور اتنا رش تھا اتنے مسلمان تھے ماشاءاللہ تو یہ بہت ہی اچھا چیز اور یہ لوگ روز اس طریقے سے افتار اور ساتھ میں پھر انہوں نے جب چکن ختم ہو گیا تھا تو میں سیکنڈ ٹائم گئی تھی تو پھر شاورما ان لوگوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ رکھا تھا اور شاورما کا چکن تھا وہ پھر میں ڈال کے لائی تھی وہ بھی بہت یامی تھا مطلب بڑے بڑے جو ریسٹورانٹس ہوتے نا حلال ریسٹورانٹس وہ پھر ادھر دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا پھر ہر ایون فروٹ بھی تھا تربوز بھی تھا اور خربوزہ بھی تھا لیکن جب تک میں گئی تھی تب تک وہ تربوزہ خربوزہ ختم ہو گیا تھا یہ مسجد جانے سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا زوہا کو ہم لوگوں نے پارک سے دکھا دیا تھا تھوڑا سا وہ پارک میں بہت اچھی جو ہے نا دھوپے نکل آئی ہیں سب تاری کرنے کے بعد ساتھ ہی عید میلا لگا چاند رات کا میلا لگا تھا کیونکہ منڈے ٹیوزڈے جو تھے ورکنگ ڈیز تھے تو یہاں پہ تو پر ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی کونسپ نہیں تھا لیکن سنڈے کی رات تھی عید سے پہلے سنڈے تھا ہمارے پاس ویکنڈ اور سنڈے کو جو ہے نا چاند رات میلا لگایا تھا اسی میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ لازمی دیکھے گا بہت ہی مزا آیا ہم لوگوں کو چاند رات میلا اٹینڈ کر کے اور یہ میں جو ہے تھی رات کے وقت واپسی پہ میں ڈرائیفر کے لائی تھی لائسنس مطلب اندر ہی جو گلیاں ہوتی ہیں نا وہاں ہی پہ میں نے ڈرائیف کی بیسیکلی بلال مجھے لیفٹ رائٹ کا سمجھا رہے تھے سیکنڈ ٹائم میں ڈرائیف کی کیونکہ اندر ریزیڈنشل ایریا میں یا رام رام سے میں ٹونٹی تھرٹی سی سپیڈ پہ چلا رہی تھی بٹ اصل میں گاڑی تو میں چلانی آتی ہے اور میں چھ سات سال سے پاکستان میں چلا رہی تھی گاڑی لیکن وہی بات ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کا جو ہے یہاں پہ کینڈا میں کافی مطلب فرق ہے کہ میں رائٹ کا انڈیکیٹر جیسے بیچے کا ہوتا ہے نا انڈیکیٹر دینے والا اس کو میں دباتی تھی تو یہاں پہ رائٹ کو آپ دباؤ گے تو سامنے وائپرز چل جائیں گے وہ انڈیکیٹر دینے والا بسیکلی کینڈا میں جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ مجھے گیر چینج کرنا ہوتا ہے جیسے ریورس میں کرنی ہوتی ہے تو آٹومیٹک فولی آٹومیٹک تو گیر چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ میں لیفٹ پہ گیر پکڑنی کوش کرتی لیکن حالانکہ یہاں پہ رائٹ پہ گیر ہوتا ہے تو بس یہی تھوڑی سی کنفیوجن ہے انشاءاللہ بہت ہی ایزی ڈرائیویں گے کینیڈا میں کوئی ہر بندہ دیکھ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی آپ کو وہ حیصل ہے ہی نہیں جس نے پاکستان میں ڈرائیویں گر لینا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈرائیویں گر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان جیسا جو اتنا گندہ ٹریفک ہے نا اتنا گندہ ٹریفک کہ کہیں سے بائیک آتی ہے کہیں سے موٹ سائیکل آتی ہے کہیں سے رکشہ والا آتا ہے کہیں سے کوئی بھی آپ کے سامنے ایک دم سے اوور ٹیک کرے گا کسی بھی وقت کرے گا اور آپ کو بس اپنی خود جان بچا کے اپنی گاڑی بچا کے گزار نہیں ہے کہیں سے بھی اور اتنا آج کل تو ٹرافک ہو گیا یہاں میں ماشاءاللہ دیکھیں کھلی کھلی سڑکی ہیں کچھ بھی کوئی حیصل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آرام سے آپ نے بس اور فولی آٹومیٹک پاور سٹیننگ والی آپ کی گاڑی ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ